حضرت آپ کے پاس آئیت ہے ورکشاپ پہ کن کو ضروری سوالات لے کے ہاتھ ٹاپک ہوتے ہیں جو زہر بحث آ جاتے ہیں ایک عجب تماشا ہی لگا ہوا ہے حضرت کیوں آپ کی رہنمائی درکار اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں علماء سارے ٹاپکوں کو چھڑکے لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ایک آج شوشہ ہر رمضان میں چھوڑا جاتا ہے اور اس ٹاپک کو بھارا جاتا ہے پھر اسی کی رینکنگ بڑھتی ہے تو سار یہ اب ہماری خاص رہنمائی اور اس کو فوکس بھی کریں کہ آج کل جو ٹاپک چلا ہے سار یہ جو مزاد میں بھی نکاح ہو جاتا ہے تو یہ حدیث بھی بیان کی جاری ہے حضرت یہ اس حدیث کی وضاحت فرمائیں مزاد میں نکاح ہو جانا یا دیکھیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کو ماضی میں علماء سیٹل ڈاؤن کر چکے ہوئے ہیں اس کی پوری تحقیقات کر چکے ہیں حدیث کا معنی کیا ہے وہ بھی سمجھا چکے ہیں بلے ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں پرابلم صرف یہ ہے ہم ٹھیک طریقے سے شاید اسٹڈی نہیں کر پاتے سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ حدیث میں بیان کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں حدیث بالکل ٹھیک ہے اپنے سند میں بھی اور اپنے مطن میں بھی ٹھیک ہے حدیث میں جس میں ذکر ہے نا کہ مزاق میں بھی نکاح ہو جائے اس کا معنی کیا ہے پہلے آپ سمجھے اس کو دیکھو جتنے بھی شارہین کو آپ پڑھ لیں محقق ہنفی علماء ہو ہنبلی علماء ہو جس کو مرضی پڑھ لیں اور محمد بن صالح عسیمین صاحب نے بھی اس کی تکی کی اس کا معنی سمجھے پہلے ایک محفل ہے آپ کو بھی انویٹیشن آیا بھئی نکاح ہے آپ چلے گئے شادی ہال میں مہمان بھی آئے میں ہے قاضی بھی بیٹھا ہوا ہے گواہ بھی بیٹھے میں دولہ بھی ہے دولن بھی ہے نکاح ہوا سب کے سامنے کورا حال گواہ ہے کہ بھئی ہم ان کے شادی میں آئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ شادی ہونے کے بعد چار دن بعد یا دو دن بعد یا دس گھنٹے بعد شور کہتا ہے میں نے تو مزاق میں کیا تھا کیا اس کا اس جملے کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ جتنے لوگ وہاں پر گواہ بٹھے ہیں وہ گواہی کسی اس کی دیں بھئی ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے ایسے ہی ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے اس حدیث کا درست معنی کیا ہے دعوے کے طور پر ہے یعنی کہ ایک شخص ہے ہر وہ چیز جس کے اندر لکھنا اہمیت کا حامل ہے یا جس کے اندر بولنا اہمیت کا حامل ہے بولنا یا لکھنا اس کے اندر اگر ایک انسان ایک کام کرے اور دنیا والے اور جتنے بھی گواہ موجود ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے اس کے بعد اگر وہ شخص دعویٰ کر دے میں نے تو مزاق میں کیا تھا تو ایسی تحریر یا ایسا قول اس کے بعد یہ دعویٰ سننے میں نہیں آئے گا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا اس کی میں دنیاوی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے حدیث کا مانا سمجھ میں آئے گا پھر یہ بحثیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ نکانی ہوتا ہے جو ڈراموں میں ہوتا ہے آپ سے یہ تو ٹوپک چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں تو سب کچھ سوالات ان کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ترجمانی کریں آپ سے اور اس کی وضعات لیں تاکہ ان کی بھی تصلی ہو جائے نا کہ ہم اگر ہوتے تو یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال ہوتا یعنی میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کے گھر ہے آپ کے نام ہو ریجسٹری بھی آپ کے نام ہے آپ نے کیا کیا کہ ہمارے آپ مکان کی جو منتقلی ہوتی ہے جائدادوں کی اس کے اندر کسی اس کا اعتبار ہوتا ہے ریجسٹری کا لکھنے کا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو کہا نا ہر وہ کام جس میں لکھنے کا یا زبان کا اہمیت ہے اس کے اندر یہ رول جاری ہوتا ہے اب آپ نے پیپر بنوائے اپنے بیٹے کے نام اپنی بیٹی کے نام یا جس کے بھی نام خود آپ نے پیپر بنوائے وکیل سے اس پہ سائن کیا بیٹے کے ہینڈ آور بھی کر دیا کہ بیٹا یاد سے میں نے جائداد آپ کے نام کر دی سب کچھ ہو گیا اب دو دن بعد اگر آپ کھڑے ہو کر بولیں گے میں نے مزاق کیا تھا اب بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ سننے میں آئے گا نہ آپ کا دعویٰ بیٹا سنے گا نہ آپ کے دعویٰ آپ کے رشتہ دار سنیں گے اگر عدالت میں کیس بھی چلا جائے گا تو جج بھی نہیں سنے گا وہ بھی آپ کو کہے گا کیا فضول ہے بھائی خود تو نے پیپر بنوائے ہیں خود اس پر سائن کی ہیں آپ آ کے بولنا ہے میں نے مزاق کیا اس طرح تو دنیا کی ہر چیز بدل گئی نا یہی چیز ہے میں نے تو مزاق کیا تھا ایک عورت کو طلاق دی اس نے آگے نکاح کر لیا ٹھیک ہے اور یہ سال بعد کھڑے ہو کہ میں نے تو مزاق کیا تھا تو حدیث کا معنی سمجھے حدیث کا معنی یہ کہ ایک شخص سے کام کر لے جس میں زبان کی اہمیت ہے یا جس میں عمل کی اہمیت ہے اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تو مزاق میں کیا تھا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا قضاء کے اندر عدالت میں قاضی کے پاس یہ دعویٰ باطل ہے یہ ہے عدیث کا معنی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے یہ جس کے اندر گواہوں کو بھی پتہ ہے یہ نکاح تو ہوئی نہیں رہا لڑکی کو بھی پتہ ہے نکاح نہیں ہو رہا دلے کو بھی پتہ ہے نکاح نہیں ہو رہا جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے گرامے بازی ہو رہی ہے حدیث کا یہ مطلب بہنی ہے دیکھو دعویٰ کب بنتا ہے غور کریں دعویٰ وہاں بنے گا جب پورا محلہ آیا وہاں آپ کے شادی پہ وہ سب دعویٰ دیں گئے ہمارے سامنے تو اس کی شادی ہوئی تھی ہمارے سامنے اس نے جعبو قبول کیا قاضی کو پیسے بھی دیئے تھے ہم نے چھوارے بھی کھائے ہیں گواہوں کو بھی پتہ سب کو پتہ ہو دولن کو بھی پتہ ہے وہ سب خلاف پر کھڑے ہو جائیں گے صرف دولا اپنے دل کی بات کر رہا ہے میں نے تو مزاگ کے دی یہ فضول بات ہے لیکن جہاں پر انڈسٹوڈ ہے ماحول ایسا ہے جب سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈراما ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کو بتاؤں آپ مصر کے عالم دین ہے غالباً ابو الوفا انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے یہ لوڈرامو فلموں میں نکاح ہو جاتا ہے مانا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ چیز یہ عدیث میں مجھے داخل ہوتی نہیں عدیث الگ چیز ہے کہ بندہ دعویٰ کر دے ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آگئی سر علم دلہ سمجھ میں آگئی لیکن ایک بات اور سمجھ میں آئی مزاق صرف اگر معمول کیا جائے تو یہ صرف نکاح تک کے خاص نہیں ہوگا اور بھی معاملہ جیسے آپ نے نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر وہ چیز جس میں زبان کی یا جس میں لکھت پڑھت کی اہمیت ہے وہاں ایک بندہ کام کال یا فیل سے کر لے اس کے بعد دعویٰ کریں میں نے مزاق میں کی یہ چیز محتویٰ اس لئے میں نے آپ کو ریجسٹری کی مثال بھی دی یہ نکتہ ذہن میں رکھئے گا اس معنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نکاح اور طلاق کے معاملے میں ہمارے دین نے زبان کی اہمیت دیئے دیکھو زبان سے میں قبول کرتا ہوں تو حرام حلال ہو جاتی میں نے قبول کیا اتنے مہر میں گواہوں کے سامنے ایک حرام عورت تھے وہ حلال ہو گئی زبان کی اہمیت ہے نا اسی طرح جب ہم نے طلاق دینی ہے تو اس میں زبان کی اہمیت ہے کہ میں گواہ بنا کر سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اب رشتے کو ختم کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب جہاں زبان کی اہمیت ہے یا لکھت پر رکھی وہاں پر بعد میں دعویٰ کرتا پھر میں نے مزاق کی رہی نہیں سنا جاتا تو حریص کا درست مانا سمجھیں گے تو پھر سمن میں آتی ہے لیکن سر اب ایک سیچیشن میں آپ کے سامنے لاتا ہوں ڈراموں میں جو لکھ بیٹھے ہوتے ہیں مثال کے دور پر ضروری نہیں ہے وہ کماری لڑکی بیٹھی ہو کوئی ایکٹر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ وہ بولیں کہ یار یہ مزاق میں نہیں یہ ہو رہا ہے انٹا نکا ہو گیا تو سر ایک علاقی ڈراما ہو گیا شادی شدہ کا ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بولے گا لیکن سر میں آج چلے دیکھو فقہ آنے فقہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بات یہ ہے کہ قضاء اس پر حد جو جاری ہوتی ہے زانی بے اگر وہ کسی عورت سے زنا کر لے لیکن عوام کو نہیں بتا ہوگا میں ایک جرنلی آپ سے پڑھا ہے علم دین آپ سے سیکھا ہے الحمدللہ پوری ایک وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے تو کچھ جزیات ہمارے سامنے آئی تھی جو نکا کی زنا کے مطالق تھیں کہ اگر کوئی شادی شدہ سے بھی نکا کر لے تو نکا تو فاسد ہی ہوگا بلکہ ہاتھ جاری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں تھا اگر ایک بندے کو یعنی ایک عورت ہے شادی شدہ ہے ٹھیک ہے یعنی ہماری جتنی بھی حدودات ہوتی ہیں سزائیں ہوتی ہیں وہ شبہ ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں تو سزائ رد ہو جاتی وہ کیس یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہے شادی شدہ تھی لڑکے کو نہیں تھا پتہ لڑکی نے اپنے آپ کو کواری شو کیا ہوا ہے میں شادی شدہ نہیں ہو اب ان دونوں نے نکا کر لیا اب ایکچولی دیکھا جائے گا تو تو نکا ہوا ہی نہیں تھا نکا کیوں پر نکا لیکن شور چونکہ جاہل تھا اس کو اس کا نولیجی نہیں تھا اب بعد میں پتا چلا تو ایکچولی تو یہ نکا نہیں ہوا تھا ان کے درمیان تعلق بھی ٹھیک نہیں بیٹھ رہا تھا لیس پہ صدا جاری نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ جہالت عذر بن جائے گا یہاں پر اس کو تو نہیں پتا تھا یہ سوڑی ہے کہ ہر عورت کی تحقیق کرتے اصل میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی وضاحتیں نہ ملیں تو پھر ایک ڈرامے سے ایک الگ ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں اب مثال کے دور پر میں نے کہا کہ صرف کماری لڑکی نہیں بیٹھی ہوئی ہے یا مذاق نہیں ہو رہا ایک شادی شدہ بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں پھر وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈرامے میں ہوتا ہے کہ ڈرامے میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں اب اس کا بھی تو ایک حکم ہو مذاق بھی ہو ڈراما بھی ہو لیکن حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر یہ حدیث اپلائے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دنیا میں کہیں پر بھی مذاق میں کچھ بول دیا تو ایسا نہیں ہے وہ ایک چیز بیان کر رہی ہے روایہ کہ جہاں پر دعویہ مذاق باطل ہو جاتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو حدیث بیان یہ تو بڑا عموم آ رہا ہے سر میں کہہ رہا ہوں آج کل پوری دنیا میں یہ جو حدیث نے اصول بیان کیا ہے پوری دنیا کے اندر جو جج ہیں وہ اس اصول کو اپلائے کرتا ہے آپ ایک کام کریں آپ امریکہ کے اندر ایک کیس دائل کروا دیں جو میں نے آپ کو سیچویشن بتائی ہے کہ آپ نے ایک پیپر بنوا ہے کسی کے نام کر دیں اور خود سائن اس کے اوپر کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ بولیں میں نے مزاق میں کیا تھا آپ کو امریکہ میں بیٹھا ہوا جو جج ہیں وہ بھی فیصلہ دے گا کہ بھئی نہیں ہے گرب اس کا ہو چکا ہوا یہ آپ کا مزاق میں نہیں سنوں گا آپ کا مزاق آپ کے دل میں تھا آپ نے جو کروائی کیا میں اس کو دیکھوں بہت سی چیزیں دعوے کے اعتبار سے بات ہوتی ہے کہ وہاں دعویٰ یہ نہیں چلے گا حدیث نے کتنا بڑا اصول دیا ہے اسی اصول کے اوپر پوری عدالتیں چلتی ہیں آج کل ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے شاید سمجھا نہیں ہم نے ہر جگہ چسمہ کر دیا بھئی یہاں پر بھی ایسا وہاں پر ایسا نہیں یہاں گماؤں کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو نہیں رہا کہ یہ صرف ایکٹ ہو رہا ہے ایکٹ ہو رہا ہے لیکن بارہل یہ بھی خیال کرنا چاہیے ڈراما بنانے آلوکو کہ جو اسلامی شعار ہوتے ہیں اس کو اتنا اوپن لی نہیں بس صرف ایک بھئی ڈرامے میں ایک سین دکھا دو بس ختم ہوگی نکاح ہو رہا ہے ضروری ہے کہ وہ یہاں تک دکھانا کہ میں نے قبول کیا آپ سامنے علی بھی بولے میں نے قبول اتنا اوپن نہ ہو سر عزت بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی ہم تو موضوع کو یہی ختم کر رہے لیکن ڈرامے میں جو آپ جو لامالہ فاشی اور اوریانی اس پہ داخل کہہ جارہے ہیں کیونکہ ایک ذرائع کھولے جاتے ہیں انسان کے دل و دماغ میں اتنا اثر کرتے ہیں ایک کتاب کا پڑھنا شاید اتنا اثر نہیں کرے گا میں اس کی عام طور پر مثال یوں دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بچپن میں سکول بھی پڑا کالیج بھی پڑا لیکن ابھی کسی بچے کو یہاں کھڑا کر کے بولے چھٹی کلاس کے اندر تو نے فلان کتاب میں کیا کیا پڑا تو اس کو یاد نہیں ہوگا بولے یا ٹھیک ہے وہ پڑا تھا لیکن اگر اسی چھ سال کی عمر کے اندر اگر اس وقت اس نے کوئی فلم دیکھی تھی کوئی انڈیا کی کوئی فلم دیکھی ہو یا کوئی اور اس نے کوئی مووی دیکھی ہو وہ آج بھی اس کو نقش ہوگی کہ ہاں بھی میں نے وہ فلان فلم دیکھی یہ جو کیمرہ ہے نا اس کا بہت گہرا اثر ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر ہماری نفسیات کے اوپر اس وجہ سے آپ پوری دنیا اس کیمرے سے کھیلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے موضوعات ہیں جس کو دنیا کے اندر عام کرنا ہوتا ہے تو اس پر کوئی فلم بنا دی جاتی ہے کسی کو ڈیمولش کرنا ہو کسی تصور کو گھرانا ہو اس پر فلم بنا دی جاتی ہے اسلام کے خلاف فلمیں بنائی گئیں بہت زیادہ اور بھی دیکھا تو یہ چیزیں چونکہ گہرا اثر رکھتی ہیں اس لئے دنیا کھیلتی ہمیں سمجھنا چاہئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں